جشن ازادی کے موقع پر ہوای فائرنگ پر پپندی کے باوجود گولیوں کی ترتراہٹ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے والے کئی لہوریے ہوای فائرنگ سے زخمی ہوئے تانہ شفیق آباد کے عدود میں چھت پر بیٹھی ہوئی خاتون منارہ پاکستان میں ہونے والی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھ رہی تھی کہ اندھی گولی کا نشانہ بن گئی خوش قسمتی سے گولی سر کو چھو کر نکل گئی اہل اے خانہ کے مطابق جشن ازادی کے علاوہ عام دینوں میں بھی ہوای فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کسی کو بھی قانون کا کوئی خوف نہیں ہوای فائرنگ جیسے خطرناک خیل پر پپندی لگائی جانی چاہیے تانہ شفیق آباد کے علاقے قصور پورا راوی روڈ میں اندھی گولی سے زخمی ہونے والی خاتون کے اہل اے خانہ اور محلے داروں نے پرائم سٹار نیوز سے بات کرتے ہوئے فائرنگ جیسے خونی کھیل پر پپندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا موسیقی نا تو خوشی ہوتی ہے اور نا ہی اس سے کسی کی کوئی جیت ہوتی ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے کھائن بچھرے کے لیے اس کو بنایا ہے لیکن یہ خونی کھیل اس قدر خطرناک ہے کہ یہ کسی کی کوئی جان لے سکتی ہے یہ ہمارے دوستے بتایا کہ ہوس کی جلگو ہوسپیٹر میں انہوں نے اپنی ناکھوں سے پندرہ بلیس بندوں کو زخمی دیکھا ہے اس خونی کھیل کی وجہ سے یہ اندھی گولی کسی کا بھی نشانہ بنا سکی ہے جس طرح کیسے پنجاب حکومت میں پابندی لگائی ہے بسند کے اوپر وہ بھی ایک خونی کھیل تھا یہ بھی ایک خونی کھیل ہے اس خونی کھیل کے اوپر بھی پابندی میں جانی چاہیے حکومت پاکستان اور دن بچھول حکومت پنجاب میں کسی اگرابی سے پہلے یہ بلار کیا تھا کہ ہمارے فائرنگ وان ویلنگ اور ہندر بازی جو کرنے والے اگروں کے ساتھ سکتیس سے نمکہ جائے گا لیکن چھتے بیٹھے ہوئی یہ خطور جس کو تو نا جانے کس کی طرف سے آگے یہ گولی لگی اس کی جان تو اللہ تعالی نے بچا دی وہ زندگی بخشی لیکن یہ کھیل خطرناک ہے حکومت پنجاب کو اس پر اوپر بھی سکتی سے پابندی لگانی چاہیے یہ کھیل کسی کی بھی جان دے سکتے ہیں